تحریک ادم اعتماد، پاکستان بیپلز پارٹی کا لانگ مارچ، اپوزیشن کی ایجوٹیشن، اپوزیشن کی ملاقاتیں، اپوزیشن کی پورا اعتمادی یہ سب کچھ ایک طرف حکومت کی پورا اعتمادی کی وجہ کیا ہے؟ حکومت نے اپنے تھنگ تھنگ ٹینکس کو کیا ہدایات جاری کی ہیں؟ حکومت کے رہنما جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں سیاست میں استحکام لانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کرنے کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ وہ پلاننگ کس حد تک سود من ثابت ہوگی؟ وزیراعظم کو یقین دہانیا کیا کروائی گئی ہیں؟ وہ اتحادیوں کی جانب سے ہوں یا ناراض عراقین کی جانب سے ہوں؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھنگ ٹینکس کی جانب سے ہو رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانا صاحب حکومت کی پورا اعتمادی سے آنے والے دنوں میں جہاں پہ اپوزیشن یہ پلان کر رہی ہے موبائل فانس کی سم چینج کر دیں گے مختلف جگہوں پہ رکھیں گے ان کو قائل کریں گے کہ متحد ہو کے رہنا ہے بیرون ملک نہیں جانا تو حکومت نے کیا ہدایہ جاری کیا؟ دیکھیں یا سر دو چیز دین میں رکھے گا کہ جس طرح سے سارے لوگ اپنے اپنی تائیں کوشش کر رہے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے جس کی حکومت حکومت جانے کی تیاری ہو یا جس کی حکومت لے جانی کی تیاری ہو رہی ہو یا جس کو بتاؤ کہ میری حکومت کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ تیاری نہ کر رہا ہوں میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ بریکنگ نیوز بھی ہیں اور یہ بری خبریں بھی ہیں چار ایمین ایس جو ہیں اپوزیشن کے ان کی ملتان میں ایک اہم حکومتی شخصیت سے طویل ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں انہوں نے اپنے کچھ حدشات بھی بیش کی ہے انہوں نے کچھ چیزیں بھی کہیں کہیں کچھ مطالبات بھی کیے ان کے تمام مطالبات تمام حدشات کو دور کرنے کی یقین دہان نہیں کرا دی گئی ان کی حلقوں میں اگلے چند دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ واضح طور پر بڑی فنڈنگ بھی شروع ہو جائے گی بقیدہ فنڈنگ شروع ہو گی حکومت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری تیاری کارک کیا ہے اپوزیشن کہتے ہیں ہمارے پاس سکور پورے ہیں اپوزیشن کہتے ہیں ہمارے پاس فلان بڑا ہے ہمارے پاس ساتھ اتنے لوگ ہیں تو حکومت نے بھی اپنے تائیں بڑا بہترین اس کے بعد دو ایمینے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں دو ایمینے اس کی چکوال میں ملاقات ہوتی ہے یہ بھی حکومتی اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کی چکوال میں ملاقات ہوتی ہے ایک اہم حکومتی ذمہ دار سے جو وہاں پہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے اس کے بعد ایک گھوٹوہار سے تلق رکھنے والا گھوٹوہار سے تلق رکھنے والا ایمینے جو ہے وہ اسلام آباد میں ایف الیون میں ملاقات کرتا ہے حکومتی ایک شخصیت سے اور اس ملاقات میں بھی معاملہ تیہ ہو جاتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو سابقہ نہیں تھے جو نئے ہیں جن کو کچھ یقین دھانیاں چاہیئے تھی ان میں سے چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نہیں پھر تو یہ وہ ہوگی نا جو آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے ہوگی دیکھیں ان میں سے ابھی تو ان میں سے دیکھیں آنے والے ٹکٹوں میں لڑتے ہیں کہ نہیں ان میں سے تین جو ہیں ان کے بائی یا بیٹے آئندہ بلتیات انتہابات میں بڑی سیٹوں پر امیدوار ہوں گے اور ان کو حکومتی سپورٹ مکمل چاہیے ہوگی جس کا وعدہ کر لیا گیا ہے اگر آپ کو یہ میں تینوں چیز چاروں بڑی حبریں آپ کو دے رہا ہوں یا سر یہ تو حکومت اپنے تائیں انیس سے اکیس لوگوں کو ٹارگٹ کر چکی ہے کہ ان کو توڑا جائے گا یہ توڑنے کا مقصد ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اینڈ ٹائم پر غیب ہو جائیں وہ کسی اور جگہ چلے جائیں وہ اپنی لابی بنا لیں وہ اس کا اس عدم اعتماد کا حصہ نہ بنیں دیکھیں اب عدم اعتماد جب پیش ہونی ہے تو ون سیونٹی ٹو وورٹ جو ہے ون سیونٹی ٹو ارکان اسمبلی جو ہے وہ اپوزیشن کو شو کرنے بننے ہے حکومت کو نہیں حکومت اس صورت میں ہوگی جب آپ حکومت کو کہیں گے اعتماد کا وورٹ لیں یہ صورتحال جو ہے یا سر اس وقت حکومت اپنے تائیں کام مکمل کر چکا ہے اور اس میں حکومت جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں بڑے سیاسی معاملات دیکھے ہیں لیکن اس طریقے سے اس یقین کے ساتھ کہ آج کے دن تک بھی حکومت اس کو کوئی خوف نہیں ہے یعنی ایسی پر اعتمادی کسی حکومت کی نہیں دیکھی تحریک اعتماد کشور ہو اپوزیشن بھی پر اعتماد ہو تو حکومت اس پہ زیادہ پر اعتمادی دکھائے پر اعتمادی کی وجہ کیا ہے آنے والے دنوں میں اگر ایجیٹیشن کی پولیسی یہی چلتی ہے تحریک اعتماد آتی ہے یہ تو فارمولا حکومت کے پیاس کیا ہوگا اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کمل شوزب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے کمل صاحبہ بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے کمل صاحبہ ایک طرف اپوزیشن نے کہتی ہے اتحادیوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں اتحادی ہم سے جو کچھ مانگتے رہیں ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے نمبرز ہمارے پورے ہو چکے ہیں ہم ان کے بندے توڑیں گے تورپ کا پتہ ہمارے پاس ہے ہمیں اب کیسے پتہ چلے گا کہ تورپ کا پتہ کس کے پاس ہے اپوزیشن کے پاس ہے یا حکومت کے پاس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو بیری مچ یاسر اور رانا صاحب نے بھی کافی اپنے انپورٹ دیا ہے سوڑا سا میں بھی کوشش کر لیتی ہوں کہ کچھ آپ کو سیاسی تجزیہ دے سکوں دیکھیں کل سے مولانا صاحب نے آکے جو خود اس عملی کا حصہ نہیں ہے اور ان کے بہت ہی مختصر یا کیا کہتے ہیں انگلیوں پہ گننے والے بھی ممبران پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے آکے ہمیں ڈیڈ لائن دے دی انہوں نے کہا حکومت کے پاس صرف 48 گھنٹے ہیں تو میں ذرا یاد دلا دوں کہ 48 میں سے 28 گھنٹے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں 24 سب مولانا کے پاس رہ گئے ہیں ان کی ڈیڈ لائن کی آج بلاول جو مارچ لے کر اپنے سندھ میں سے نکل رہے تھے انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے وزیراعظم کے پاس پانچ دن 120 گھنٹے یہ ہو گئے خرشید شاہ صاحب نے کا تین دن ہے بہتر گھنٹے یہ ہو گئے اور شہباز شریف صاحب نے ابھی گھنٹوں کی گنتی سٹارٹ ہی نہیں کی ہے تو پہلے تو یہ پوائنٹ آف چیک کر لیں کہ ان کے گھنٹے دن منٹ شروع کر رہے ہیں دیکھ لیں نا آپ انٹینسٹی چیک کر لیں گیارہ مسالوں کی جب چارٹ ہوتی ہے اور پانچ انجن ہوتے ہیں ایک کسی ٹرین کے تو ان کی سپیڈ ان کا ڈیزل پٹرول سب فرق فرق ہوتا ہے ان کے گھنٹے بھی فرق ہو جاتے ہیں تو پہلی تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کی پارٹی کہہ رہی ہے یا شہباز شریف کی کہ ہم تو کل یا پرسو جو ہے وہ جا کے تحریک جمع کرا دیں گے وہ بیچارہ وہ جو چلا ہوئے وہاں سے چیک چیک کے جس کا حلکان ہو گیا ہے بلافل اور دوسروں کو بزدل بزدل کے نرے لگوار ہے وہ کہتا ہے جب میں آؤں گا جب ہم آئیں گے تو سب اگلا کام ہوگا تو ابھی تو میری باس سنیں ان کو تو ابھی اپنی لائن لیندھ نہیں پتا ہے ان کو سٹارٹنگ پوائنٹ اور فینشنگ پوائنٹ نہیں پتا ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے یہ ایک ہنڈی جو آج بتا رہے تھے نا چودری صاحب وہ دیکھ انہوں نے پکنے رکھی وی اور گیارہ اس کے کوک ہیں ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ ادھر کو گیارہ کے قریب جو ہیں وہ کوک ہیں اور اس کے بیچ میں ہر ڈیفرنٹ قسم کا ہر گوشت کے گلنے کا فرق فرق پوائنٹ ہوتا ہے ہنڈیا اس دن رکھ دیتی جس دن وزیراعظم نے ابھی اوٹھ نہیں اٹھایا تھا اس دن سے یہ ہنڈیا چولے پہ ہی پڑھی بھی ہے چلے مجھے یہ بتا دے کہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں آپ بتائیں یا نہ بتائیں مجھے بھی کچھ پتہ ہے آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں ان کے چلے یہ بتا دیں آپ ان کی دعویٰ کو چھوڑ دیں اپنا بتا دیں کہ آپ کے پاس متبادل تیاری کیا ہے رانہ صاحب آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں بے وکوف انہی میں بھی کوئی نہیں مجھے یہ بتائیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک ادم اعتماد ایک دفعہ آئی تھی اور وہ اس میں بھی اپوزیشن کے جو چار لوگ تھے وہ حکومت کے ساتھ چلے گئے تھے اور اڑی جڑی سی حکومت تھی اس ملک دی ہسٹری چیک کر لو جیتے پھر میرے کلو سوال پوچھنا کون تو ایک چھوڑ کی جائے نا آخری منٹ تک کوئی نہیں جاتا تو آپ کی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ آپ نے بہت سے اداروں میں اصلاحات لائی ہیں آپ نے جو دہائیوں میں ادارے تبدیل نہیں ہو سکے آپ نے کی ہے تاریخ تبدیل نہیں کر سکی اسے اگر تبدیلی وہاں پہ ہوئی ہے تو تبدیلی کی یہاں پہ بھی تو امید رکھیں نا اب ماضی کا حوالہ دیکھیں آنے والے دنوں کی اگر حکمت عملی ترتیب نہ دیں تو اس سے بڑی بے وکوفی اور کیا ہوتی ہے دیکھیں تبدیلی کا دعویٰ تو اب ہماری اپوزیشن بھی کر رہی ہے اور مان بھی گئی ہے اور برملا رانا سنا اللہ ہو احسن اقبال ہو بلاول ہو یا مولانا ہو اپنے موں سے تبدیلی مان رہے ہیں کہ جناب ہمیں فون آنے بند ہو گئے ہیں اور انسار عباسی صاحب نے تو لکھ کے بھی سٹیمپ کر دی ہے تو تبدیلی تو ہم نے کی ہے نا ری فارمز بھی کی ہے اور اینی اصلاحات کا فائدہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے ہونا سی انہوں نصر نہیں دینا جے یہ اپنے موں سے باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے چینل نے اس کو ریکارڈ کیا یہ کلپ بنا کے رکھ لیجئے یہ جس دن یہ دیکھ کھلنی ہے نا اور جو خیالی پلاو کی اور اس کی خوشبو پھیلنی ہے اور تھالی کے بینگن لیفٹ رائٹ ہوئے تو پھر جو بدحضمی ہونی ہے وہ پھر آپ لوگوں نے سب نہیں وہ محسوس کرنی ہے